آج کے دن آپ نے دیکھا کہ اب تک خبریانے تک ساٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں دو مساجد میں صاحب نے جو ہے الزام لگا دیا ہے بھارت کے اوپر کہ جی سب کچھ بھارت کروارا یہ پہلے بھی یہی ہماریاں طریقہ رائے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا جب اس قسم میں کچھ ہوتا ہے تو جب انہیں خود کچھ سمجھ نہیں آتی تو یہ کہہ دیا یہ راک ہے راہ اس میں ملوث ہے تو بھئی آپ روک لیتے ہیں نا راہ کو اگر آپ کے پاس اتنی کلیر انفرمیشن ہے ہر چیز کی تو روکتے ہیں کیوں رہی ہیں چیزوں کو کہہ رہے تھا ہمیں سب پتہ ہے پتہ ہے تو روکتے ہیں پھر ان کو پتہ ہے تو یہ سب کو پتہ ہے یہ کون راہ کروا رہا ہے وہ بھی ہمارے جو پیڈرل منسٹر ہے انٹیریر منسٹر سرفراز بکتی صاحب اگر انڈیا راہ کا یہ کام ہے تو ٹو ٹھنگز بی بود آرگیو پلیز گیو آس دھا ایویڈنس کریڈیبل ایویڈنس اور دوسری بات جو آپ نے کیا ہے تو آپ روک کیوں نہیں سکتے کیرڈا میں خالستانی آتنکھیوں کی ہتیا کے بیچ پاکستان میں بھی ٹھیک اسی طرز پر گھٹنا آئیں پاکستان میں جس طرح لگتار بم دھماکے ہو رہے ہیں اور جس طرح پاکستان میں چھپے بیٹھے بھارت بیرودی آتنکھی چاہے وہ لسکرے تویبہ کا حافظ سعید کا بیٹا ہو یا پھر خالستانی ہو ان کو چنچن کر نسانہ بنائے جا رہا ہے اب تو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے بھی ہاتھ کڑے کر دیا ہے کہ اب وہ راہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی آگے کی کہانی سنتے سر بڑا گامہ ہے ایک ساتھ دو اٹیکس ملوچستان میں اور کے پی کے کی طرف بھی ایک جڑپ ہوئی ہے ساتھ ساتھ سرپراز بکٹی صاحب نے جو ہے الزام لگا دیا ہے بھارت کے اوپر کے یہ سب کچھ بھارت کروارا یہ پہلے بھی یہی ہماری طریقہ راہ ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا جب اس قسم میں کچھ ہوتا ہے تو جب انہیں خود کچھ سمجھ زیادہ افسوس ہوا ہے مجھے کہتے ہیں جی راہ ملوث ہے آپ کس چیز میں ملوث ہیں آپ روک کیوں نہیں لے راہ کو بھئی اگر آپ میں اتنا تپڑ ہے پھر تو آپ روکتے کیوں نہیں اس کو اور اپنا ہومورک نہ کریں اب ٹی ٹی پی نے کہا ہے ہم نے نہیں کیا پھر آپ نے پہلے پہلے آپ کی کوشش یہی تھی میں بالکل اس کو بڑا کلوزلی پہلے ان کا یہ سوچتے رہے ہیں شاید ٹی ٹی پی نے کیا انہوں نے کہا بھی ہم نے نہیں کیا پھر یہ سوچتے رہے ہیں آئیسس نے کیا ہوگا اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں اب تیسرا وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا انہوں نے راہ پہ لگا دی جس چیز کو انہوں نے جس کے بارے میں جواب نہ دینا ہو جس چیز کا چیپٹر کلوز کرنا ہو یہ فوراں کہہ دیتے ہیں یہ جی راہ نے کیا ہے پھر اس کے بعد سٹوری ختم سٹوری ختم لیکن میرا question یہ ہے کہ ماں کے بچے مر رہے ہیں ماں کے بچے مر رہے ہیں خدا راہ کچھ اس کا کرو اور میں اصلی اس کا مجھے بھی بتا دیتا ہوں کیا ہے یہ ہر انتھے بندے کو پتا ہے اس وقت آپ کے ایک کروڑ سے زیادہ افغان مہاجرین گھوم رہے ہیں کھلے عام پاکستان کے اندر اور دوسرا نہ وہ آپ کی مرضی سے آئے تھے نہ آپ کی مرضی سے جائیں گے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اور وہ نفرت کرتے ہیں پاکستان سے پتہ ہے آپ کو اس چیز کا وہ بنگالیوں سے زیادہ نفرت آپ سے کرتے ہیں افغانستان کا ایک ایک بچہ آپ سے نفرت کرتا ہے اب میں اس کی مثال بتانا چاہوں گا دبائی میں آپ کا میچ ہوا ہے افغانستان کے ساتھ کچھ رو کروارا ہے وہ بھی ہمارے جو پیڈرل منسٹر ہے کیر ٹیکر انٹیریئر منسٹر سرفراز بکٹی صاحب انہوں نے یہ بات ہے کہ پاکستان کے پاس اور کچھ بتانے کو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی وہ کیا کہتے ہیں سوچ سمجھ کے اپنی پالیسیز کو مرتب نہیں کیا کیرڈا میں خالستانی آتنکھیوں کی ہتیا کے بیچ پاکستان میں بھی ٹھیک اسی طرز پر گھٹنائیں سامنے آ رہی ہے بتا دے کی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پچھلے بہتر گھنٹوں کے اگر ہم بات کرے تو پہتر گھنٹوں میں لشکرے تیبہ اور مجاہدین سے جڑے ہوئے تین ایسے خطرناک آتنگبادیوں کو موت کے گھات اتار دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ انجان لوگ ہیں انجان بندوق دھاری ہیں جو کی اچھانک سے آ رہے ہیں اور اس طریقے سے گھٹناوں کو انجان دے رہے ہیں حالانکہ ان تینوں ہی گھٹناوں کو لے کر کے ابھی تک کسی بھی سنگٹھن نے کوئی احزام نہیں لیا ہے لیکن اگر ہم اس پہ بات کرے تو حافظ سعید کے بیٹے اور اسی کے ساتھ ہی حافظ سعید کے قریبی بھی شامل ہیں جس کی ہتیائے پچھلے بہتر گھنٹوں میں انجان دی گئی ہے آپ کو یاد دلا دے کہ ابھی حال ہی میں کینیڈا اور خالستان ویواد لگاتار بڑھ رہا ہے اس بیچ خالستانی آتنگ کی جو کی ہائی پروفائل موسٹ وانٹڈ رہے ہیں موسٹ گینگسٹر رہے ہیں ان کو بھی پچھلے چھے مہینے میں ٹھیک کسی طریقے سے ان کی بھی ہاتھیا ہوئی ہے ان کی بھی موت ہوئی ہے اور ان کی یہ راک ہے اس میں ملووث ہے تو بھئی آپ روک لیتے ہیں نا راکو اگر آپ کے پاس اتنی کلیر انفرمیشن ہے ہر چیز کی تو روکتے کیوں نہیں ہیں چیزوں کو کہہ رہے تھا ہمیں سب پتا ہے پتا ہے تو روکتے پھر ان کو پتا ہے تو یہ سب کو پتا ہے یہ کون سی نہیں بات ہے اور سب کو پتا ہے کہ آپ سیریس نہیں ہیں کسی چیز میں بھی اور یہ صرف ایک دھماکہ ہوا ہے آپ پورے پاکستان کو اب ڈپونے کے چکر میں ڈوب چکا ہے بلکہ بینکرپسی سے اگلی سٹیج پر جا چکے لیکن افسوس کے ساتھ ہے میں کیا کہوں اس کا کہ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ہمارے وزیراعظم صاحب جو اخواست کر جو کچھ آج کل کر رہے ہیں میرا مقصد سلسلہ یہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی گوڈویل کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور میرا خیال میں اس کا نوٹس لینا چاہیے اداروں کو یہاں کسی نہ کسی کو اگر کوئی جواب دے ہیں یہ اور جو سرکاری خرچوں کو یہ دوسری دنیا کے لیے کہتے قوم قربانی دے قوم قربانی قوم تو مر چکی ویسے ہی قوم جس طریقے سے وہاں پہ آپ نے ساری چینی سمگل کر دیتے ہیں آپ سارا پٹرول جو ہے وہ آپ جس طریقے سے پرائسیں اس کی کر دی ہیں وہاں پہ تو لوگوں کا سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اس وقت پاکستان کے انتر آج کے دن آپ نے دیکھا کہ اب تک خبریں آنے تک ساٹھ لوگ شہید ہو چکے ہیں دو مساجد میں ایک جو ہنگو میں حملہ ہوا اور دوسرا مستنگ میں مستنگ کے حملے میں دہشتگردوں کے حوالے سے وہ بتایا جا رہے کہ کم از کم پچاس لوگ شہید ہو گئے ہیں اور جو ہنگو کا ابھی خبریں آنے تک اس مسجد کے ملبے کے نیچے بتایا جا رہے کہ تیس چالیس لوگ جو ہیں دبے ہوئے ہیں اکانوی اگر ٹھیک کرنی ہے تو جب تک یہ بموں سے آپ جان نہیں چھڑائیں گے اکانوی ٹھیک نہیں ہوگی حضور اس میں عرض یہ ہے جہاں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہاں سے پیسہ بھاگ جاتا ہے کاروباری لوگ سب سے پہلے اپنا بورا بستری بند کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں بھاہر سے لے کے کچھ نہیں آتے جو ہوتا ہے وہ بھی لے کے بھاگ جاتے ہیں آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہوگا آپ یہ الیکشن الیکشن روزانہ کرتے ہیں کبھی کسی پائیٹی والے سیاسی پائیٹی والے کسے موں سے سنا ہے کہ اکانوی کس طرح ٹھیک کرنے گی اکانوی کس طرح ٹھیک کرنے گی ان دھماکوں کے سائے میں اور دوسرا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہو گا آج سوال مجھے یہ بتائے آپ نے ابھی تلوے چاٹ چاٹ کے آئیے پھر آپ نے وہ اپنے ایمینے کو دے دیئے امیر المومنین صاحب بھی جاتی دفعہ اپنے ایمینے کو پیسے دے کر گئے پھر اس کے بعد اپنے سولہ سال کی جو سولہ مہینوں والی گورنمنٹ تھی پھر انہوں نے آئیے مف کے پیسے لے کر انہوں نے اپنے ایمینے میں باتیں ترکیاتی منصوبوں کے چکر میں سب سے بڑا ظلم جو نظر آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں ہمارے پرائیمنیسٹر صاحب جب نکلے ہیں وہاں سے بچوں کو ساتھ لے کر سرکاری خرچے تین ملکوں میں گئے ہیں تین ملکوں میں حاصل کیا ہوا ہے اسے بھارت کے خلاب پاکیتان جب سے بنا ہے تب سے کسی نے کسی پرکار سے ساجس کرتے رہتا ہے چاہے وہ بننے کی طولنٹ بعد 1947 میں جمہو کاسویر میں لسکر کے نام پر بھیجے گئے آتنکی اور ساتھ میں پاکیتانی سینہ کے جوان تھے کلائی ہو یا پھر کارگیل ہو پاکیتان کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھا کہ بھارت کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچا جائے لیکن ہوا اس کا اُلٹا پاکیتان ہی بربادی کے کگار پر آج کھڑا دکھتا ہے پاکیتان جو دوسرے دیسوں میں بھارت میں آتنکی بھیجتے کی کاروائی کرتا تھا اور اب پاکیتان خود ہی آتنکواد سے جوج رہا ہے پاکیتانی لوگ ہیں یا پاکیتانی سینہ کے جوان پاکیتانی پولیس کے جوان سارےوں کو پاکیتان کے بیرودھی جتنے بھی گھٹھ ہیں وہے چنچن کر نسانہ بنا رہے ہیں اور بیسیس کا بھارت بیرودھیوں کو تو اور اس میں جیادہ نقصان پہنچا جا رہا ہے اس سے پاکیتان کی جو خفیہ ایجنسی آئیس آئی ہے جو سب سے دنیا میں اپنے کو اول مانتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اب تو کیول بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ پر الجام لگا کر لگتا ہے کہ پاکیتانی سینہ پاکیتانی پولیس کے لوگ اور وہاں کے سرکار اپنے کرتبیوں کی اتیسری سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو اب لگتا ہے کہ پاکیتان کی جو آج جر جر اشتیتی ہے اس اشتیتی میں وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج کے لیے بس اتنا ہی جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے